آج میں آپ کو سوامی رامدیو کے اچھی پہل کے بارے بتانا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار تیرہ میں اتراکھڑ میں تراصدی ہوئی تھی کہ دارنات میں پھینک تفان آیا تھا سینکڑوں بچے آنات ہو گئے تھے نہ رہنے کا گھر نہ کوئی ٹھکانہ نہ کھانے پی نہ گنتظام سوامی رامدیو اور آچائے بالکرشن نے ایسے بچوں کو گود لیا ان کی پرورش کا پھورا زمان اٹھایا دیو پریاک سے قریب بارہ کلومیٹر دور مولیہ گاؤں میں سوامی رامدیو نے ان بچوں کے لیے ایک بھوی آشرم بنایا ہے اس آشرم کا نام پتنجلی سیو آشرم ہے کہ دارنات تراصدی منات ہوئے جن بچوں کو سوامی رامدیو نے گود لیا ہے وہ بچے اب اسی آشرم میں رہیں گے کل اتراکھنٹ کے مکہ منتری تربیندر سنگھ اس آشرم کا اتھاٹن کریں گے اتراکھنٹ سے پہلے انڈیا ٹی وی کی ٹیم اس آشرم میں پہنچی وہاں کی ساری فیسیڈیٹیز کو دیکھا بچوں سے بات کی بچوں نے بتایا کہ انہیں گھر سے بہتر سگدھائیں سوامی رامدیو سوامی جی نے ہمیں گود لیا ہے جب 2013 میں آدھا آئی تھی تو سوامی جی نے ہمیں گود لیا تھا یہاں ہمیں سب فری میں کھانے کو رہنے کو اور ہمارے ادھیان کے لیے ملتا ہے اس کے علاہ میں جو انہیں چیزیں سکھائی جاتے ہیں یوگا ہون اور سسکرٹ منتر میں پتنجلی میں رہتی ہوں پتنجلی سیواز میں میرے کو یہاں بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں یہاں یوگ کرنا بھی بہت اچھا لگتا ہے میں پیڑے ہو کے ٹیچر بننا چاہتے ہوں سوامی جی اور آچارے جی نے ہمیں گود لیا ہے اور ہم پتنجلی سیواز میں رہتے ہیں میرے پاپا جی ایکس پیارویٹ ہے کہ در نات آدم ہے اب اس آچر میں سو سے زیادہ بچے ہیں چالیس رڑکیاں ہیں بالک چھاتر واس الگ ہے بالکہ چھاتر واس ایک اور ہے یہاں بجلی پانے کی سویدہ ہے ساف سفائی کی اچھی ویمستہ ہے پتنجل سیوازشرا میں رہنے والے بچوں کی دنچریا گروکل جیسی ہے سبح پانچ بجے اٹھو یوگ کرو دھیان کرو ایکسرسائز کرو بیت پاٹ کرنے کے بعد سبح ساتھ بیجے ناشتہ ہوتا ہے اور پھر سکول بس سے بچوں کو چوبیس کلومیٹر دور ٹیہری گڑھوال کے شری کوٹ میں سرسوٹی شیشو مندر میں پڑھنے کے لئے پھیجا جاتا ہے سیوازشرا میں بچوں کی سیلسٹیڈی کی سویدہ دی گئی ہے بڑی لیبریری بنائی گئی ہے سٹیڈی روم ہے بچے اپنی پسند کی کتابیں پڑھتے ہیں اس آچر میں کھیل کچھ سے لے کر ایکسٹریکیلیگوری ایکٹویٹیز تک کی سویدہیں ہیں بچوں کو سکھائے جاتا ہے موسیق کیا ہوتا ہے ڈانس کیا ہوتا ہے بچوں کے کھانے پینے کے اچھے انتظام ہیں بچوں کے لئے حیجن ایک طریقے سے کچھن میں کھانا تیار کیا جاتا ہے بچوں کا سکول سیوازشرا سے چوبیس کلومیٹر دور ہے لیکن سوامی رامدے کی کوشش ہے کہ پتندی بھی سیوازشرا میں ہی بچوں کے لئے ایک سکول بنایا جائے اس پر کام کیا جا رہا ہے سوامی رامدے نے بتایا کہ فیلحال ہر بچے پر قریب پندرہ ہزار روپے کا کھرچاتا ہے پتندرہ کھنڈ کے آبدہ پیڑیت بچوں کے لیے یہ سب سے پہلا انیسیٹیو تھا پتنجلی کا ہے اور قریب پندرہ بیس کروڑ کی لاغت سے یہ پورا پتنجلی سے اشرم بنا ہے اور آج پورے پہاڑ میں کسی بھی سرکاری یا گھرے سرکاری کھشیتر میں سائد اتنا سندر بھون دوسرا مشکل ہوگا اور اس میں ایک بچے کے اوپر قریب قریب ہمارا پندرہ ہزار روپے کا کھرچاتا ہے اور ان بچوں کا جن کا سب کچھ چھن گیا تھا پانی سب کچھ لیل گیا تھا جن کا ان بچوں کو ہم یہاں سکشا سوابلنبن سنسکار اور ان کی جیون نرمانک کی ساری ویوستہ ان کے کھانے پینے پڑھنے لکھنے سے لے کر کے وہ ایک جمعیدار سمرتھ ناگری کیسے بنے ایسے ان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے یہ پتنجلی اور پیٹھ کی سیوہ ہم نے سمر پیٹھ کی ہے بڑا اچھا کام کیا سوامی رام گیو نے اس سیوہ شرم کو بنانے میں پندرہ سے بیس کروڑ کھرچ ہوئے آچائے بالکشن نے بتایا کہ یہ ہوسٹل دو سال میں بند کر تیار ہوا دو سال کے اندر اندر میں ہم نے ایک بہت بڑی سنس تھا جہاں پر ان کے ابھی سکول رہنے کی کھانے کی پینے کی بڑھیا ایڈیوکیشن کی بس عادی کی سبھی بیوستہ ہیں ست پرتیشت نسول کا ہم کر رہے ہیں سو سے زیادہ بھی دیار تھی آج بچے وہاں پر رہ رہے ہیں وہ اپنے جیون کو نئے سیری سے جینے کا ڈھنگو سکھ چکے ہیں سوامی رام دیو کی پہلی پہچان بنیت سی جب انہوں نے یوگ کو پوری دنیا میں پھیلایا تھا پھر پتنجلی کی ستھاپنا کی آئرویدک پروڈکٹس بنانے کی شروعات کی کمپنی کو دس ہزار کروڑ کی کمپنی بنا دیا لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ سوامی رام دیو سماج کے پرتی اپنے دائتوں کو امانداری سے نبھاتے ہیں جب قیدادنات میں تاثیر ہوئی تو لوگوں کی مدد کے لئے سب سے پہلے سوامی رام دیو پہنچے نیپال میں بھکم پائے تو سوامی رام دیو وہاں لوگوں کی مدد کے لئے پہنچے سوامی رام دیو نے شہیدوں کی بچوں کی چنتہ کی شہیدوں کے بچوں کی پرورش کا وعدہ کیا اب اسے پورا کرنے کا پلان بنا جا رہا ہے یہ بڑی بات ہے دوسرے لوگ کو سوامی رام دیو سے پیڑنا لینی چاہیے